خورم صاحب یہ آپ کو تنازہ لگتا ہے کہیں سمیٹھا جائے گا یا یہ بھی جنگ جو ہے ابھی اجلاس ہونے سے پہلے ہی ایک نئے تنازہ کو جنم دے جائے گی جی میری تو توقع یہی ہے کہ صدر صاحب گریس کا مظاہرہ کریں اور بجائیے کہ بہتر گھنٹے کی بات ہے اگر وہ بلالے تو ایک اچھا جیسٹر ہوگا ہم سب کے لیے اچھا آغاز ہوگا اور جس طرح ہمارے سامنے ہیں کہ یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ جی وہ سیٹے ان کی بندی تھی ان کو سیٹے نہیں دی جاری کوئی لسٹ نہیں ہے کوئی نومینیشن پیپرز نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس جس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے تو لہذا وہ جنہوں نے فیصلہ کرنا وہ کر لے لیکن یہاں ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ایک مورا تاریخ بن گئی ہے دوہزار چودہ کے بعد سے مستقل طور پر تشدد کی اور بلوے کی اور مختلف حوالوں سے اب وہ سارے جھوٹ نکلتے ہیں وہ ہم ٹینتیس پنکچر سے شروع ہوئے ہوئے ہیں اس کے بعد برینگیڈیئر صاحب تھے کسی بیسمنٹ میں وہ تھے پھر اردو بزار میں کئی بیلٹ پیپر چھپے اور داؤن ٹو اب سائیفر آ گیا یورپین یونین کا جو ہے وہ نکلی خط اور جھوٹا خط انہوں نے پبلش کر دیا تو لہذا ایک مستقل پروپیگنڈا جاری ہے اب دیکھیں نا جو بات کہتے ہیں کہ اتنے ہم نے ہماری اتنی سیٹیں ہونی چاہیئے تھیں لیکن ابھی تک صرف پینتیس پٹیشنز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے سامنے فائل ہوئی ہیں یہ درست نہیں ہے یہ درست نہیں ہے خلال صاحب تو زیادہ کر دیں آپ اگر آپ زیادہ کر دیں جتنا دعویٰ ہے اگر اتنی پٹیشنز ہوں گی تو بہت اچھی بات ہوگی ہم دیکھیں گے لیکن یہ بنیاد نہیں بن سکتی ملکل ہے مستقل طور پر ملک کو خلفشار اور انتشار میں مبتلا رکھنے کی